پاک الام میں سے پرانے اہدرامہ میں سے سلاتین کی دوسری کتاب دوسرا سلاتین اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر سات آیات کے آخر تک پاک الام میں سے پڑھیں گے پاک الام میں سے سلاتین کی دوسری کتاب یعنی دوسرا سلاتین اس کا چار باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر سات آیات کے آخر تک پاک الام میں سے پڑھیں گے نئے ایڈیشن جو میرے پاس موجود ہے اس میں یہ آیات صفحہ نمبر چار سو ستر پر موجود ہیں آپ اپنے پاس جو بائبل موجود ہے پرانا ایڈیشن ہے آپ اس میں ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں سلاتین کی دوسری کتاب اس کا چار باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر سات آیات کے آخر تک پاک الام میں سے پڑھیں گے خداون کے پاک الام میں لکھا ہے اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشہ سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداون سے ڈرتا تھا سو اب کرز خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے علیشہ نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں مجھے بتا تیرے گھر میں کیا ہے اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسائیوں سے برطن آریت لے وہ برطن خالی ہوں اور تھوڑے برطن نہ لینا پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برطنوں میں تیل انڈیلنا اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے اور وہ انڈیل تھی جاتی تھی جب وہ برطن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برطن لا اس نے کہا اور تو کوئی برطن رہا نہیں تب تیل موقوف ہو گیا تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا اس نے کہا جاتیل بیچ اور کرز ادا کر اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزن گزران کریں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے زیزو اس وقت میں ہم خداون کے پاکلام میں جس بات پر غور کریں گے تلاوت کردہ آیات کے مطابق وہ بات یہ ہے کہ جب ہم زندگی کی آخری سرحد پر ہوں آج کے پیغام کا انوان کیا ہے جی جب ہم زندگی کی کہاں پر ہوں آخری سرحد پر ہوں آخری سرحد قریب المرگوں پریشانی بلکل جو ہے وہ ہمیں ڈبونے کو تو پھر کیا ہوتا ہے ان آیات میں تلاوت کردہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ یہ عورت یہ عورت جو ہے یہ پریشانی کی حالت میں اور نہائیت دکھ کی حالت میں خداون کے خادم خداون کے بندہ کے پاس آئی ہم اسے بہت سو نے اپنی زندگی میں اس پھندے کو محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے جب آپ اپنے بچوں کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے پریشان ہو گئے اور آپ کو لگا کے اب ناممکن ہو گیا ہے کہ یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی اب بچ جائے بہت سے لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی جب خراب ہوتی ہے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوسائیڈ کر لیتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اب میری برداشت جو ہے وہ جواب دے چکی ہے اکثر اوقات گھر میں پیسے جب بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب بس ہو گئی اب تو کسی سے مانگنا ہی پڑے گا اب تو کسی کا ترلہ یا منت ہی کرنی پڑے گی کہ مجھے دے دیں کیونکہ میرے گھر پر پیسے نہیں اور اس وجہ سے بچے بھوکے ہیں بچوں کی فیس دینے والی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں کسی نہ کسی ایسے موقع کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں جب وہ زندگی کی آخری سرحد پر ہوتا ہے اور سب سے تکلیف دے موقع وہ ہوتا ہے جب کسی اپنے کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے والد ہو بیوی ہو شہر ہو بچے ہو کوئی بھی رشتہ دار جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لگتا ہے چل نہیں سکے گی اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم زندگی کی آخری سرحد پر موجود ہوتے ہیں تو ہمارے خداون کے پاس اس بات کے لیے ایک بہترین حل موجود ہوتا ہے سب سے پہلی بات جیس پیغام میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا ہماری پریشانیوں سے واقف ہے کون ہماری پریشانیوں سے واقف ہے زیادہ ہمارے رشتے دار ہمارے عزیزوں کارب اور اکثر اقاد اگر خدا کے خادم سے ہم شیئر کریں تو خدا کے خادم بھی ہماری پریشانیوں سے واقف ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں بہت سے لوگ اپنی پریشانیاں اپنے دکھ اپنے مسائل خداون کے خادموں سے جب وزیٹیشن ہوتی ہے تو وہ ان سے اس مسئلے کو اس پریشانی کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتے اور ہوتا کیا ہے کہ پادی صاحب بھی دعا کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ اے خداون وہ خاندان تجھ میں خوشحال ہے اے خداون وہ خاندان والے بڑے خوش ہیں ان کی خوشیوں کو کسی کے نظر نہ لگے وہ ہمیشہ خوش رہیں پادی صاحب ہماری پریشانیوں سے نواقف ہو سکتے ہیں لیکن خداون کے کلام کی مطابق خداون ہمارا خدا ہمارا مالک جو ہے وہ ہماری پریشانیوں سے نواقف نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ہماری پریشانیوں سے واقف ہوتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے اور انبیاء زادوں کی بھیویوں میں سے ایک عورت نے علیشہ سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداون سے درتا تھا اور لکھا ہے کہ اب کرز خواہ آئے ہیں کہ وہ میرے بیٹوں کو غلام بنا لیں یہاں پر جو لفظ انبیاء زادوں آیا ہے انبیاء زادے یہ وہ ہیں جیسے آج ہم سیمریز کے اندر دیکھتے ہیں کہ خداون کے خادم جو ابھی بن رہے ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سیمریز سٹوڈنٹ جو ہیں اس دور میں بھی انبیاء جو نبی ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے جن کا کام نبوت کے بارے میں سیکھنا جن کا کام شریعت کے بارے میں سیکھنا جن کا کام خداون سے بات کرنے کے بارے میں سیکھنا ہے اور خداون کے کلام میں ہمیں ایک نبی کا شاگرد بھی ملتا ہے اور وہ سیمر نبی ہے اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ سیمر نبی جو ہے وہ حیکل میں جہاں پر خدا کا صندوق موجود ہوتا تھا اس حیکل میں اس جگہ پر موجود ہوتا تھا اور کلام میں لکھا ہے جب وہ خیمہ استعمال کے اندر موجود ہوتا تھا تو کلام میں لکھا ہے کہ ایک دن اسے آواز آئی سیمیل سیمیل تو وہ باگ کر اپنے آقا کے پاس گیا اور اس نے جا کر ایلی سے کہا کہ کیا تو نے مجھے پکارا ہے تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پکارا دوسری مرتبہ پھر آواز آئی تو سیمیل باگ کر پھر کیونکہ وہ اس کا شگر تھا تو وہ استاد کے پاس گیا اور اس کے استاد نے کہا میں نے نہیں پکارا اس نے کہا کہ اگر اب آواز آئے تو کہنا کیا اے خداوند میں سنتا ہوں تیرا بندہ سنتا ہے میں حاضر ہوں انبیاء زادے جو ہیں وہ نبیوں کے شاگرد ہوا کرتے تھے اور تلاوت کردہ آیات میں دوسرا سراتین اس کے چوتھے باپ کی پہلی آیت میں انبیاء زادوں میں سے ایک جو شخص ہے اس کی بیوی جو ہے وہ علیشہ نبی کے پاس آئی علیشہ نبی یہ ایلیہ نبی کا شاگرد ہے اور ایلیہ نبی خداون کا ایک ایسا بندہ ہے جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا سب سے پہلا شخص جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا وہ ہنوک ہے جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر ملتا ہے اور اس کے بعد ایلیہ بھی خداون کا ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور جاتے جاتے اس کی چدر جو ہے جو اس کا پٹکا تھا وہ علیشہ کے پاس جو انبیاء زادہ ہے جو اس کا شاگرد ہے اس کے پاس رہا گیا اور لکھا ہے کہ جب یہ علیشہ واپس جاتا ہے کلام میں لکھا ہے تو جس دریاء پر سے گزر کر آئے تھے اس نے وہی پٹکا جو ایلیہ کا پٹکا اس کے پاس تھا اس نے دریاء پر مارا دریاء دوئیسوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ خوشک زمین میں سے گزر گیا علیشہ ہی وہ نبی ہے جس کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مزاق کیا کہ چڑا چلا جائے گنجے سر والے اور کلام میں لکھا ہے کہ بن میں سے رچنیاں نکلی اور انہوں نے بچوں کو پھار ڈالا کیونکہ انہوں نے خدا کے خادم کی عزت نہیں کی تھی علیشہ نبی ہی وہ نبی ہے کلام مقدس میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب یہ مر گیا اور اسے قبر میں ڈالا گیا تو جو پہلے مردہ وہاں پر موجود تھا جب اس کی ہڈیاں اس کا جسم ان ہڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہوا تو وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا علیشہ نبی کے پاس انبیاء زادوں میں سے جو شاگرد ہیں نبیوں کے ان میں سے ایک شاگرد کی بیوی آئی ہے اور شاگرد جو ہے وہ مر چکا ہے شاگرد کیا ہو چکا ہے جی مر چکا ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خدامت سے ڈرتا تھا سو اب کرز خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کے لے جائے تاکہ وہ غلام بنے اب ایسا کیوں ہے لیا تو کرز انبیاء زادہ جو ہے اس کا شوہر ہے اس نے لیا تو اب وہ کیوں غلام ان کو بنانے کیلئے آگیا اس کا ذکر ہمیں خدا ان کے کلام میں ملتا ہے میں اس ساتھ نکالیں احبار کی کتاب اس کا پچیسوں باپ اور اس کی انتیسویں آیت احبار کی کتاب اس کا پچیسوں باپ اور اس کی انتیسویں آیت کلامِ مقدس میں لکھا ہے احبار کی کتاب پچیس باپ انتالیسویں آیت اس کی انتالیسویں آیت ہے پچیس باپ کی انتالیسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے آپ کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے تو تُو اس سے غلام کی ماند خدمت نہ لینا کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اتنا مفلس ہو جائے اتنا غریب ہو جائے کہ وہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں رہے اور تُو مجھے اب غلام بنا لے میں تیری غلامی کرتا جاؤں گا جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد میری غلامی بھی ختم ہو جائے گی کلامِ مقدس میں ہم اس بات کا ذکر ملتا ہے اور آج یہی بات ہمارے جو بھٹا مزدور ہیں ان کے اندر بھی ملتی ہے پہلے وہ رہنے کے لیے گھر وہاں پر منوا لیتے ہیں پیسہ کرز لے لیتے ہیں اور جو بھٹا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہاں پر انتے بناتے رہوں روٹی پانی کے لیے میں آپ کو پیسے دیتا رہوں گا اور جب آپ کا کرز اتر جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ ازاد ہیں ادروائز آپ یہاں پر رہ کر مزدوری کریں میرے لیے اور اس جگہ پر انبیاء زادوں میں سے ایک شخص نے کرز لیا اب وہ خود تو مر گیا بچے شاید نوجوان تھے یا چھوٹے تھے بیوی تھی ان کے پاس کرز چکانے کے لیے پیسہ نہیں تھا تو اصول یہی تھا جو ہمیں اہبار کی کتاب پچیس باپ کی انتالیس وحیب میں ملتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو پھر غلام بننے کے لیے تیار ہو جائیں کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت نے فریاد کی لفظ جو فریاد یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹے دل میں سے آواز آئی وہ چاہتی تو نہیں تھی کہ اس کے بیٹے غلام بنیں وہ چاہتی تو نہیں تھی کہ کرز خواہ آئے اور بیٹوں کو غلام بنا لے لیکن اب ٹوٹے دل میں سے آواز آئی ہے اور وہ آواز ایک فریاد کی معنید ہے اور ٹوٹے دل کی یہ علامت ہے کہ اس نے کہا کہ اب میرے بیٹے جو ہیں وہ غلام بن جائیں گے میرے چیزوں جب ہم خداون کے پاک کلام کو اس حصہ کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے دوسری آیت کے اندر علی شاہ نے کہا میں تیرے لئے کیا کروں مجھے بتا تیرے گھر میں کیا ہے یہ سوال ایک بڑا اہم سوال ہے اور اکثر جو ناکدین ہیں جو بیعث کرنے والے ہیں خداون کے کلام پر اور خداون کے کلام پر ہمیشہ بیعث کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں لیں ہے ابھی خداہدہ بندہ تو پچھن ویڈیا میں ایک ہی کریں اگر عورت کو پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے تو وہ آ کر حال بتاتی کیوں علی شاہ نے خداون کے بندہ نے جس سے خداون بات کرتا ہے جس سے موجزات خداون لیتا ہے کیوں اس نے پوچھا کہ میں تیرے لئے کیا کروں کیونکہ یہ طریقہ خداون کا ہے اور وہ سوال کرتا اور وہ پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لئے کیا کروں بتا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اور خداون کو اس کا جواب بھی معلوم ہے کہ وہ شخص کیا کہنے والا ہے اور علیشہ کو بھی پتا تھا کہ پرابلم تو یہی ہے کہ کرزخواہ سے بچایا جائے آئی تو وہ اس لیے تھی کہ علیشہ شاید کوئی روپے اور پیسے سے مدد کرے علیشہ جو ہے وہ میرا کرز چکا دے یا کوئی شاید انبیاء زادوں میں اپیل کی جائے لیکن کلام میں لکھا ہے علیشہ نے اس سے خود پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے بتا تیرے گھر میں کیا ہے اس کا یہ کہنا کہ میں تیرے لیے کیا کروں یہ اس کا سوال ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس سے بھی سوال کرتا ہے دو سوال ہیں کہ میں تیرے لیے کیا کروں دوسرا سوال ہے کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں ہے میرے عزیزو اکثر اوقات جب خداوند ایسا وقت ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو خداوند ہمیں اس وقت میں کچھ سکھانا چاہتا ہے ہم تو یہ سوچتے ہیں کلام میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بچے تو غلام بننے چلے گئے ایک وہ خدا کا بندہ اکثر خدا کے خادم جب پریشانی آجائے بیماری آجائے ان پر تو بہت سے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کیا نا پائیسہ خدا نہ کہاستا اگر کوئی بیمار ہو جائے انہیں کوئی ولد کام کیتا ہوں اہم ہی نہیں پکتھنڈے اولاد نہ ہو تو خدا کے خادموں کا ایسے کہا جاتا ہے میرے عزیزو خداوند اپنے خادموں کی زندگیوں میں اور ایمانداروں کی زندگیوں میں ایسے کام اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے گواہی ہو سکے اگر یہ عورت جو موجزہ اس حوالے کے اندر میں ملتا ہے یہ عورت اگر علیشہ نبی کے پاس نہ آتی اور یہ باتیں کلام مقدس کے اندر درج نہ ہوتی تو شاید ہم اس بڑے بیت کو بھی خداوند کے بندہ کے پاس اس کا آنا اس بات کی گواہی ہے کہ اب وہ ناکام ہو چکی ہے اس کام کو کرنے میں میرے عزیزو ہم ہمیشہ ناکام ہو کر خدا کے پاس آتے ہیں لیکن خداوند اس سے پہلے یہی کہتا ہے کہ بوجھ لے کر اپنے کندوں پر اپنے کمر پر لے کر گھومتے پھرتے نہ رہیں کلام میں کیا لکھا ہے کیا ہے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کس کے پاس آؤ میرے پاس اس نے یہ نہیں کہا بوجھ اٹھا کے چلتے رہو جو تو تھا کے جاؤ او دو میرے کوڑا اس نے کہا اس سے پہلے آؤ میرے پاس تاکہ میں کیا دوں تم کو آرام دوں ہر شخص اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے تاریخ پہلوں میں سے گزرتا ہے وہ خدا کے خادم ہو وہ پادی صاحب ہو وہ بشپ صاحب ہو وہ کوئی بڑے سے بڑے خدا کے بندہ ہو انہیں اپنی زندگی میں تاریخ پہلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن میرے جیزوں جب کسی کی زندگی میں ایسا وقت آئے تو برائے مربانی نہ تو اس کا مزاگ اڑائیں نہ اپنے فیصلے دینا شروع کر دیں کہ اس نے کچھ کیا ہے جو اس کو یہ سب کچھ بگتنا پڑ رہا ہے خداون کے کلام میں ہمیں ایوب خداون کا بندہ بھی اسی ایک تاریخ پہلوں میں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے میں صدق نکالیں ایوب نبی کی کتاب اس کا چودہ باب اور اس کی پہلی آیت ایوب نبی بھی اپنی زندگی کے ایک تاریخ پہلوں میں سے گزر رہا تھا لیکن آمی مقدس میں کیا لکھا ہے چودہ باب کی پہلی آیت کے اندر خداون کا بندہ یہ کہتا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا اور کس سے بھرا ہے جی دکھ سے بھرا ہے تو اگر دکھ آگیا ہے تو پریشان نہ ہوں جتنے بھی عورت سے پیدا ہوئے اس میں میرے اور آپ کی نجات اندہ مسیح اسو بھی ہیں وہ بھی عورت سے پیدا ہوئے اور ان کو بھی اپنی زندگی میں دکھ برداشت کرنا پڑا ساتھیوں کی بے وفائی کا دکھ اپنوں کا اس کو چھوڑ جانے کا دکھ باپ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے یہ بڑا دکھ مسیح اسو کی زندگی میں ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کیلوں سے چھیدہ گیا اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا کلام میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا ہے اور کس سے بھر ہے جی دکھ سے بھر ہے تو اگر کسی کی زندگی میں دکھ آ جائے کسی کی زندگی میں کوئی پریشان کن کٹھن وقت آ جائے تو اپنے فیصلے دینا شروع نہ کر دیں کہ دیکھیا پتہ لگا جی ایک انہ کو دعا گو سن انسان دکھ سے بھر ہے اور دکھ اس کی زندگی میں آتے رہتے اور چلتے رہتے ہیں خداون کے کلام میں یونک کی انجیل اس کے سولوے باپ اور اس کی تیتیسویں آیت خداون کے کلام میں کیا لکھانا چاہوں گا کہ ضرور ہم اس بات کو بھی دیکھیں یونک کی انجیل اس کا سولوہ باپ اور اس کی تیتیسویں آیت خداون کے باک کلام میں کیا لکھا ہے یہ سمسی کہتے ہیں تیتیسویں آیت میں لکھا ہے یونک کی انجیل اس کا سولوہ باپ اور تیسویں آیت میں سیسو کا یہ کہنا ہے اگر دکھ ہیں تو پریشان نہ ہوں یہ سمسی کے وعدے بھی ہیں میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اتمنان پاؤ تم مجھ میں کیا پاؤ جی اگر دکھ آگے ہیں کرزخواہ آگیا ہے پریشانی آگئی ہے پیسے ختم ہو گئے ہیں بچے بیمار پڑ گئے نوکری نہیں ہے تو مسیح اسوی کہتے ہیں کہ تم مجھ میں کیا پاؤ اتمنان پاؤ سب انہیں تم مجھ میں کیا پاؤ مسیح اسو نے کہا دنیا میں مسیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں مسیح اسو کیا کہتے ہیں میں دنیا پر غالب آیا ہوں اگر دکھ زندگی میں آگیا ہے تو پریشان نہ ہوں ان دکھوں پر یہ سو بھی غالب آئے اگر ہم اس کے فرزند ہیں اگر ہم اس کے پیروکار ہیں تو پھر یہ دکھ ہماری زندگی میں زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتے کیونکہ یسو مسیح ان دکھوں کو ہماری زندگی سے نکالنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے اور اس کا یہ وعدہ ہے دکھوں میں رہنے نہیں دے گا ایماندار جو ہے یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں دکھ آتے نہیں لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ ایماندار کی زندگی میں دکھ رہتے نہیں ایوب نے بھی کلام میں لکھا ہے سب کچھ اس کا ختم ہو گیا جسم پھوڑوں سے بھر گیا بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ خدا کی تکفیر کر مر جا دوست آتے ہیں وہ بھی اس سے گفتگو کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تُو اپنے آپ پر گوھر کر لیکن کلام میں لکھا ہے اس نے کسی بات میں خطا نہیں کی اور آخر میں ایوب نے بھی کی کتاب اس کی آخری بات میں لکھا ہے کہ جو کچھ اس سے لے لیا گیا خداون نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر اسے دیا کیوں؟ کیونکہ وہ ان تمام باتوں پر غالب آیا دوسری آیت کے اندر جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمارا خداون ہمیں تقویت دیتا ہے خداون پریشانی میں کیا دیتا ہے جی ہمیں؟ تقویت دیتا ہے تقویت کیا ہے؟ علیشہ کے پاس عورت آئی اس نے سوال کیا علیشہ نے اس کو جواب دی اور کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ یہ ایک تقویت والا جملہ ہے کہ مجھے بتایا جائے جب ہمارے پاس کوئی بہن بھائی آتا ہے روپیہ پیسہ لینے کے لیے معاشرے میں رہتے ہوئے بچے جو ہیں ان کی فیس بھی دینی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی بات سننے والا شخص موجود ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے منور دستو میں کی کرنا تو اٹلی میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو پھر وہ شخص اس کی مدد کے لیے اس کو دخواست کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اب مجھے یہ چاہیے اور میرے عزیزو جب ہم بھی دکھ میں ہوتے ہیں تو پریشان نہ ہوں خداون ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے اور علی شاہ خداون کے بندہ نے جو اس کا سوال ہے وہ مڑا مانک ہے سوال ہے علی شاہ اس عورت کے موز سے سننا چاہتا تھا اور یہاں پر جو تیسری آیت کے اندر اس کا جواب ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کی سوا کچھ نہیں یہاں پر جو لفظ پیالہ استعمال ہوئے کپ اس کو جب ہم انگریزی زبان میں دیکھتے ہیں تو کپ استعمال ہوئے ہیں بلکہ فلاسک استعمال ہوئے فلاسک ہوتا ہے لمبی ایک شیشے کی بوتل جو ہوتی ہیں جیسے ہم جیسے پودے لگاتے ہیں وہ پھول لگاتے ہیں گھر میں جو ہم پھول لے کر آتے ہیں تو فلاسک جو ہے وہ اس کے پاس تھا وہی تیل اس کے اندر موجود تھا اب چونکہ وہ انبیہ زیادہ ہے کہ وہ تیل جو ہے وہ مسا کرنے والا تیل تھا وہ کون سا تیل تھا جی پرانے زمانہ میں نبی جب کسی کے لیے دعا کرتے کسی کو خدمت کے لیے چنتے تو وہ مسا کرنے کے لیے اس تیل کا استعمال کیا کرتے تھے آج تو تیل شفاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کلام میں تیل جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے وہ مسا کرنے کے لیے اور یعقوب کے خط کے اندر بیمار کو تیل ملے کے لیے استعمال ہوتا ہے تیل پر دعا کرنے کا ذکر ہمیں خداون کے کلام میں کہیں پر بھی استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آتا فلاسک انگریزی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے کپی کہا جاتا ہے جس کے اندر تیل موجود ہوتا ہے اور اس عورت کے پاس جس کا شہر جو ہے وہ نبی کا شاگرد تھا کلام مقدس میں ذکر ملتا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا پادری سبان دور سے خداون کے لوگ ان کے پاس شاید بہت ساری اسائشیں یا برکتیں نہیں ہوتی لیکن وہ چیزیں ضرور ان کے پاس موجود ہوتی ہیں جو خداون چاہتا ہے کہ خدمت کے دوران ان کے پاس ہوں میں خداون کی خدمت پہ ہوں مجھے ایک دفعہ اکھم خدمت بھائی نے کہا پادری سب آپ بڑا سفر کر کے جاتے ہیں سردی میں گرمی میں کئی دفعہ بارش میں بھی جاتے ہیں گاڑی کیوں نہیں لے لیتے تو میں نے کہا جسے ان خداون کو پتا ہوگا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے خداون خود ہی دے دے گا اس سے پہلے میں کوئی جو بات ہے وہ کہنا نہیں چاہتا میں اس کے لیے اپنے ذہن سے یا اپنے سوچ سے کام نہیں کرنا چاہتا جسے ان خداون کو پتا ہوگا کہ اب یہ موٹر سائیکل پر نہیں جا سکتا خداون سب کچھ خود ہی پروائیڈ کر دے گا مہیا کر دے گا یہاں پر بھی اس انبیاء زادہ کے پاس گھر میں اس کی بیوی کے پاس کوئی مہنگی چیز بھی نہیں کہ جی کوئی میز کرسی کا ذکر نہیں ملتا اس نے کہا جو بیچنے والی چیز ہے نا وہ ایک ہی ہے اور وہ تیل ہے اور ہے ابھی کپی میں اتنا کو تیل تو شاید سر میں لگا لیں تو ختم ہو جائے جسم میں لگا لیں ختم ہو جائے کلاب میں لکھا ہے کہ خداون کے بندہ نے کیا کہا اس نے کہا کہ تُو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسائیوں سے برتن آریت لے آریت کا مطلب ہے کہ جیسے ہماری خواتین گھر میں گھروں میں آٹا ختم ہو جائے تو جلدی سے پڑوسیوں سے کہتے ہیں جی آٹا دے دیں اس کو کہتے ہیں آریت لینا کیا کہیں گی جس کو اردو میں نہیں بہنیں بتائیں دارہ دارہ آٹا دے دیں چینی دے دیں کئی دفعہ ماچس بھی لینے آ جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا خدا کا خادم یہ چاہتا تھا کہ بہت سے لوگ اس پر یہ بیعث کرتے ہیں جی لو جی یہ تو بیسی کی بات ہے پانڈے دے دیو میں تو کیا وہ برطن وہاں سے مہیا نہیں ہو سکتے تھے لوگوں سے لینے کی خواہ ضرورتی میرے عزیزو جب ہماری زندگی میں پریشانی ہوتی ہے دکھ آتا ہے تو خداون ہمارے وسیلہ سے لوگوں کے درمیان میں اپنے نام کو جرال دیتا ہے لوگوں سے برطن کیسے لیے ہوں گی انہیں نے جی پارکے لے کیا ہے کسی چیز کے برطن خالی برطن جو ہے وہ خالی برطن کلام میں لکھا ہے کہ تُو برطن آرہیت لے اور آگے لکھا ہے کہ وہ برطن خالی ہو یہ نہیں کہا کہ کسے کرو چاول لے ہیں کسے کرو آٹا لے ہیں یہ نہیں کہا کیا کہا برطن کیا ہو خالی ہو اور تھوڑے برطن نہ لے ہیں بہتے سارے برطن لے کے آنا تھوڑے نہ ہو بہتے برطن کا مطلب یہ ہے زیادہ برطن کا مطلب کہ زیادہ لوگوں کے گھروں میں بین نسیم کے پاس بھی جائیں بین کشنود کے پاس بھی جائیں ایلڈ رزی صاحب کے گھر پہ بھی جائیں سب گھروں میں جائیں دوسری کلیسیر میں بھی جائیں سب سے برطن لے کر آئیں وجہ کیا ہے کیا خدا کا بندہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتا چلے ان کے گھر میں برطن نہیں کیا چاہتا ہے خداون جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں تاکہ لوگ جانے کہ خداون ان کے ساتھ ہے وہ برطن خالی تھے لیکن خداون کا بندہ جانتا تھا کہ یہ برطن بھر جائیں گے اور کلیسیر میں لکھا ہے اس نے کہا کہ جب تو برطن لے لے تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور سب برطنوں میں تیل الڈیلنا اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ کر لینا ابھی میں نے کیا بتایا تیل کی کیا تھی جی گھر میں ایک کپی تھی کلیسیر میں لکھا ہے کہ پیالہ تھا لیکن کپی تھی جس پہ مسا کرنے کے لیے تیل ہوتا جیسے آج ہم گھر میں سر پر لگانے کے لیے جو تیل ہے وہ بوتل میں رکھتے ہیں اس وقت جو انبیاء زادے تھے ان کے گھر میں جو تیل کی کپی وہ موجود ہوتی تھی وہ کسی کو مسا کرنے کے لیے پاک کرنے کے بعد اس کے سر پر تیل ملنے کے لیے تیل ان کے پاس سمیشہ موجود ہوتا تھا تو تیل تھوڑا تھا اور برطن زیادہ تھے خداوند ہمارے ایمان کو شفاہ دینے والا خداوند ہے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا خادموں نے کچھ نہیں کیا آج میرے جیسے جب ہم بڑی بڑی عبادات میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بہت سے لوگ وہ بساکھیوں پر آتے ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو کر چلے جاتے ہیں خداوند اکثر اوقات ہماری زندگی میں ہمیں زندگی کی آخری سرد پر اس لیے بھی لے آتا ہے تاکہ دوسرے لوگ ہمارے ایمان کے وسیلہ سے خداوند میں بڑھیں خداوند کے کلاب میں لکھا ہے کہ وہ عورت برتن لے آئی اور آریت ادھار برتن مانگ کر لے آئی برتن خالی تھے تھوڑے برتن نہیں زیادہ برتن لائی اور خداوند کے بندہ نے کہا کہ تُو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر کمرے میں جانا اور پیچھے سے دروازہ جو ہے وہ بند کر لینا ہمارے حالات سے اکثر خداوند دوسروں کی زندگیاں بدلنا چاہتا ہے ہم تو پریشا نہیں آجائے پیسے مکجھن تنالی کہنے شوہر جو مخالف ہوں اکثر اوقات میں گھروں میں جاتا ہوں سب پتہ چلتا ہے تو جو خاتونے کھانے وہ حدیعہ دینے لگتی ہیں تو شوہر جو شارع کر رہے ہوتے ہیں نہ آ دیں انہیں کو انہیں ٹھیک ہے پتہ چل جاتا ہے منع کر رہی ہوتی خواتین شارع کرتی تھوڑا زیادہ نے پتہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو بھائی ہیں وہ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ کریں میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ ازما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے میں اپنی بات نہیں اور بھی کوئی خداوند کے خادم آئے آپ کے گھر میں دینے کے وسیلہ سے خداوند کو ازمایں خداوند کے خادم کو دیں گے وہ آپ کے لئے دعا کریں گے چرچ میں عدیہ دیں گے خداوند کے گھر کی کسی چیز کے لئے عدیہ دیں گے خاندان جانتا ہے میرے والد صاحب کو پتہ ہے میرے بھائیوں کو پتہ ہے میری تنخواہ کتنی ہیں لیکن انہیں پتہ ہے کہ پادی صاحب کے پاس پیسے کبھی ختم نہیں ہو سکتے خداوند انہیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیتے ہیں اس لئے ان کے پاس ختم نہیں ہوتے اور اس واقعہ میں اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آس پاس پڑوز کو بھی پتہ ہے کہ ابھی شاید ایک دن کے بعد دو دن کے بعد جس سے قرض لیا تھا اس نے بیٹوں کو غلام بھی بنا لینا ہے خداوند ہمارے حالات سے دوسروں کی زندگیاں بدلنا چاہتا ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے پانچویں آیت کے اندر سو وہ اس کے پاس سے گئی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بات کو ماننا بھی ضروری ہے اکثر اوقات ہم موجزہ اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی کے طور طریقے بدلنا نہیں چاہتے خدا کے خادم کہتے ہیں جی صبح کے وقت چرچانا شروع کریں آپ شام کے وقت دعا کرنا شروع کریں خاندانی دعا جو ہے اس کو کرنا شروع کریں لیکن ہم اس طور طریقے کو بدلنا نہیں چاہتے کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت کو خداوند کے بندہ نے کہا بردن لیا برطن بھی لے آئی زیادہ برطن زیادہ لوگوں سے مانگ لائی اب جب اس نے یہ کہا نا کہ جا کر دروازہ بند کر لے اور اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لیا اور سب برطنوں میں تیل ڈالنا شروع کر دے تو اس عورت نے کوئی بہانہ نہیں لگایا اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ کرنا کو پالاں کی پاڑ دینے سر جمعہ کر لینے تھے تیل تھے تھوڑا جائے آج ہم اپنی موجے کو خود روکتے ہیں آج ہم اپنی برکت کو خود روکتے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں گرجے جانا نہیں ٹھیک ہونا ایک ڈاکٹر کو بھی جانا پہنے صرف خدا دیکہ آرچے حدیعہ دیرنا ہی ٹھیک نہیں ہونا کم صرف دائی کی دیرنا ہی ٹھیک نہیں ہونا سانو اپنے کوئی وسائل بھی بہتر کرنے پہنے بے شک میرے عزیزو خداون یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کا حکم مانے حکم مانے سے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ ناممکن ہو جاتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے حکم مانا قربانی چڑھانے سے حکم مانا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے اگر خداون کا کلام خداون کے خادم آپ سے کسی بات کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو حکم مانے اور کلام میں لکھا ہے اس عورت نے حکم مانا اپنے بیٹوں کو لے کر اندر چلی گئی اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس کے پاس لاتے جاتے اور وہ انڈیل کی جاتی تھی وہ لاتے جاتے اور وہ کیا کرتی جاتی تھی انڈیلتی جاتی تھی خداون ہمارے ایمان کو شخصی لحاظ سے بھی بڑھانا چاہتا ہے یہ نہیں کہ پادی صاحب کو بیٹا مل گیا تو ہم کہیں بڑی بات ہے دعا کرنا مل جاند ہے شخصی طور پر بھی خداون ہمیں بڑھانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خود بھی تجربہ کر کے دیکھیں دوسرے کے تجربوں سے خوش نہ ہوں کسی کنوینچر میں کسی کروسٹ میں کسی کو شفاہ مل گیا ہم کہیں تعلیم جائیں بڑا اچھا ہو گیا بڑا اچھا ہے خود بھی ایمان کو اپنی ایمان کو بھی بڑھانے کے لیے شخصی طور پر خداون کے پاس آئیں اس عورت نے نہ صرف لوگوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے خالی برطن ان سے مانگ لائی بلکہ اپنی ایمان کو بڑھانے کے لیے دروازہ بند کر کے وہ کمرے کے اندر بھی چلی گئی اور جیسا خداون کے بندہ نے کہا انڈیلتے جانا اس نے یہ کام بھی کر لیا یہ نہیں کہ اندر جا کے بیٹوں سے کہا کہ نبی نو کیا سی کے سانوں پیسے چاہیے دلتے نو سانوں نوے کم میں لا دیتا ہے اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے شخصی ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی اس کام کو سر انجام دیا اور بہت سے لوگ ہمیں خداون کے کلام میں ایسے ہی ملتے ہیں وہ دانیل جس کے بارے میں انہیں دیکھا کہ اس نے شیروں کی ایمان میں جانا پسند کیا اپنے ایمان کو بھی چیک کر لیا کہ اتنا کو میں ایماندار ہوں صدرک میسک اور عبد نجو انہوں نے کہا جی ہم نے بادشاہ گیا کہ نہیں جھکنا انہوں نے آگ میں جانا پسند کیا بھی ویکھی جائے گی لیکن آج ایماندار تو ہیں لیکن ایمان میں ہم اپنے شخصی ایمان کو پرکھنا نہیں چاہتے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا داست ہزار تنخواہ ایک ہزار چرچ میں دے دیا تھے پیچھے تو بہت سارے کام پڑھیں ہم شخصی طور پر خدا ان کو پرکھنا نہیں چاہتے دوسروں کی گوائیاں سن کر دوسروں کی باتیں سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس اور اپنے بیٹوں کی ایمان کو بڑھانے کے لیے سارے کام کیے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بڑا موجزہ ہوا مسیح سنے پانچ ہزار کے ایمان کو بڑھایا کس کس کو وہ واقعہ یاد ہے پانچ ہزار کے ایمان کو بڑھایا کون سا واقعہ دی پانچ ہزار کو کیا کھلایا تھا پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ان میں سے کھانا کھلایا نہ صرف پانچ ہزار لوگوں کا ایمان بڑھا بلکہ شاگرد جو یہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں بندے بہتے ہیں کہ کیسے کھلائیں گے شاگردوں کا ایمان بھی بڑھا اور کیوں ایسا ہوا کیونکہ انہوں نے یہ سپر ایمان رکھا نہ صرف پانچ ہزار کا ایمان بڑھا بلکہ بارہ شاگردوں کا ایمان بھی بڑھا کیوں ایسا ہوا کیونکہ انہوں نے اس بات کو ٹیسٹ کیا آج ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے ڈر لگتا ہے لیکن اگر ہم بغیر کسی ڈر اور خوف کی ایمان میں آگے بڑھیں گے تو ہمیں برکت ملے گی خداون کے کلام میں جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ خداون اپنے لوگوں سے کسی نعمت کو باز نہیں رکھتا کلام میں لکھا ہے وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے معتاج ہو کلام میں لکھا ہے کہ مجھ سے مانگ تمہیں قوموں کو تیری میراس ہونے کے لیے اور زمین کے انتہائی ہی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا لیکن کیا کہتا ہے مجھ سے مانگ سب ہونے کیا کر مجھ سے آج مانگنے والا رویہ ہمارا کم پڑ گیا ہے رشتہ داروں سے مانگ لیتے ہیں جہاں پر کام کرتے ہیں ان سے کرز مانگ لیتے ہیں لیکن خداون سے نہیں مانگتے دعا کی کمی خداون کے خادموں کے ساتھ رفاقت میں کمی خداون کے کلام کو پڑھنے میں جو کمیاں ہیں وہ آج خاندانوں میں اور زندگیوں میں نظر آتی ہیں یہ عورت خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت نے جب اپنے ایمان کو ازمایا تو اس نے اس بات کو جانا کہ جب خداون دیتا ہے تو وہ دینے کی کوئی حد نہیں رکھتا جب خداون نے خداون کے بندہ نے کہا برطن لے آو میرا یہ ایمان ہے کہ جتنے برطن وہ لائی تھی اس سے زیادہ برطن پورے علاقے میں سے پورے ملک میں سے بھی کٹھی کر لیتی تو وہ کپی جو تیل کی تھی وہ ختم نہیں تھی ہونی اور برطن بھرتے جانے تھے جب اس نے ایمان کو ازمایا خداون کو اپنی زندگی دینے کے بارے میں ازمایا تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ بڑا موزہ ہوا اور کلام میں وہ موزہ کیا ہے کہ جب وہ برطن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برطن لہ اس نے کہا اور تو کوئی برطن رہا نہیں تب تیل موقوف ہو گیا آج آپ جو برکت کے لیے خداون کے ذور میں آ رہے ہیں آج جو آپ اپنی زندگی کی آخری سرحد پر سوچ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اسے جگہ پر ازما کر دیکھیں آپ مانگے گی بھی نہیں اور خداون آپ کو دیتا جائے گا اور اتنا دے گا جیسے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی اور کب ہوگا جب ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے اور جب ہم اپنا ایمان جو ہے اس کو بھی خداون میں رہتے ہوئے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے آج ٹیسٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کلام میں لکھا ہے کہ جب سب برتن بھر گئے تو مرد خدا نے کہا کہ جا کر تیل بیچ دو اور جو کرز ہے وہ ادا کر دو اور جو باقی رہ جائے وہ گزران کرو کیا کرو جی حدیعہ دے دو لیکن ایسا نہیں سارا مہینہ ہم کام کرتے ہیں ہر صبح دعا کرتے ہیں اے خداون آج ہمیں مزدوری مل جائے آج ہمارا کام ہمیں مل جائے آج اے خداون پیسے مل جائے ہمیں اور جب مل جاتے ہیں تو ہمیں خداون کو دینا یاد نہیں رہتا اور اگر پادی صاحب کبھی غلطی سے سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ پیغام دے دیں دینے کے بارے میں تو گھر میں جا کہتا ہے جی پادی صاحب انہوں تیز تلاوہ کوئی آندہ نہیں میرے جیزو یہ گزران کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے جب خداون ہماری زندگی کی آخری سرد پر جب ہم سوچ نہیں سکتے کرسمس کے موقع پر بچوں کے کپڑے دینے خداون تب ہماری ضرورت پوری کر دیتا ہے جب کسی کی شادی آئی پیسوں کا پتہ نہیں کہاں سے آگئے تب خداون تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہے تو پھر اس میں سے جو بچ جاتا ہے وہ خداون کو دینا بھی ہمارا فرض ہے گھر بنا رہے تھے خداون نے ساری ضروریات پوری کر دی اس میں سے جو بھی ہمارے پاس بچ جاتا ہے ضرور ہے کہ ہم خداون کو دے تاکہ خداون کے ہماری شکر گزاری جو ہے وہ پہنچ سکے میرے عزیزو خداون ہمیں زیادہ دینا چاہتا ہے لیکن ہمارا ایمان تھوڑا ہو جاتا ہے جیسے وہ برطن تھوڑے پڑ گئے تیل بند تب ہوا جب بیٹوں نے کیا کہا جی اب رکھنے کے لیے برطن ہی نہیں رہا جگہ ہی نہیں رہی تو خداون اس وقت ہمیں دینا بند کر دیتا ہے جب ہم کہتے ہیں بس خداون اب تو بہت ہو گیا لیکن آج کی ایماندار ایسے نہیں آج کہتے ہیں آتا جائے اور ہم خداون سے دور جاتے جائیں اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ نشے میں لگتا جائے وہ ہمارے گھر کی ڈیکوریشن میں لگتا جائے لیکن خداون کو گزراننے کے لیے ہمارے پاس جب وقت آتا ہے تو کچھ بھی موجود نہیں ہوتا میرے عزیزو آج اگر ہم اپنی زندگی میں خداون کے پاس آئیں تو یہ یاد رکھیں کہ خداون ہماری پریشانیوں سے واقف ہے وہ ہمارے ایمان سے ہمیں تقویہ دیتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے پہلے وہ لاؤ پھر تمہیں دوں گا عورت کو علیشہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تیل کی کپی میرے پاس ہے اہی لے جاؤ تیل پائی جاؤ گے تو برکت مل دی جائے گی اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر صرف ایمان ہی ہے کہے کہ جی پیسے کو نہیں ہے ہدیہ نہیں ہے باز ہی ہم خود نہیں ہیں تو خود ہی خداون کے پاس آ جائیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی میں سے ہمیں دے گا اور تیسری بات جو ہم نے دیکھی کہ وہ ہمارے ایمان کے وسیلہ سے لوگوں میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے چوتھی بات کہ خداون چاہتا ہے کہ ہم اپنی ایمان کو خود بھی چیک کریں جب کبھی چرچ میں ہم ساؤنڈ سسٹم کو چلاتے ہیں تو ہم سپیکر جو ہیں جو دو سپیکر لگے ہیں ان کو علیہ دلالہ چلا کر دیکھتے ہیں دونوں میں آواز آ رہی ہے کہ نہیں وہ ایسا میں پتہ چلتے ہیں لیکن کیوں ایسا کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے آواز سب میں ٹھیک آ رہی ہے ہم اپنی ایمان کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے دینے کے وسیلہ سے شفاہ لینے کے وسیلہ سے خداون کے ساتھ وقت کو زارنے کے وسیلہ سے اور پھر کلاب میں لکھا کہ عزمان کر دیکھو خداون کیا سمیربان ہے وہ عزمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دیتا ہے یا نہیں لیکن ہم اس بات کو عزمان نہیں چاہتے اس عورت نے عزمانا اس کے بیٹے غلام بننے سے بچے اس کا خاندان ٹوٹنے سے بچا اور تیسری بات یہ کہ اس عورت کی زندگی میں جب یہ بڑا کام ہوا تو خداون کے نام کو جلال ملا آج میرے عزیزوں میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون ہم سبوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور ہم سب جتنے بھی اس وقت خداون کے کلام کو سن رہے تھے خداون دمیر توفیق بخشے کہ جب ہم اپنی زندگی میں آخری سرحد پر ہوں تو ایسے وقت میں اپنے خداون کو ازمائیں تاکہ ہماری زندگی میں خداون کا جلال ظاہر ہو خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم تمام کو جو خداون کے کلام کو سن رہے اور اس پر عمل کر رہے تھے بہت زیادہ برکت بخشے آمین